بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 11 کلاس فزکس چپٹر نمبر ہے 10 اور ٹوپک ہے جی آج کا ایکویلنس آف ہیٹ اور ورک یہ ٹوپک بچو ایسا ہے جو شارٹ کوشنز میں پوچھا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں سے ایم سی کیوز بن سکتے ہیں لیکن لونگ میں یہ ٹوپک نہیں آ سکتا ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بچو آپ سب جانتے ہیں کہ ورک کو ہیٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے ہیٹ انرجی سے ورک بھی لیا جا سکتا ہے اپنے ہینڈز کو آپ رب کرتے ہیں اپنے میکنیکل ورک کیا ہاتھ آپ کے گرم ہو جاتے ہیں ہیٹ انرجی وہاں سے پروڈیس ہوگی تو آپ ریئر لائف میں اس کو ابزر بھی کر سکتے ہیں کہ ورک کو ہیٹ انرجی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اس ٹوپک میں آپ کیا سیکھیں گے اس ٹوپک میں آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ آپ کتنا ورک کریں گے اور اس کے بدلے میں کتنی اماؤنٹ آف ہیٹ جنویٹ ہوگی یہ کنسپٹ آج آپ نے سیکھنا ہے اچھا بچو اس ٹوپک میں جو سٹارٹنگ میں سیونٹی نینٹی ایٹ میں ایک آٹلوری انجینئر تھا جن کا نام تھا کاؤنڈ رمفرڈ آٹلوری انجینئر کہتے ہیں یہ جو اسلحہ وغیرہ بنانے والے انجینئرز ہوتے ہیں جیسے گن بنا لی توپ بنا لی ٹھیک ہے پسٹل وغیرہ اس طرح کی چیزیں بنانے میں اچھا اس نے اوبزر کیا کہ ایک جو میٹل ہوتا ہے گن کا جب اس میں بور کیا جاتا ہے تو بہت زیادہ اماؤنٹ آف ہیٹ انرجی جنریٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس نے اس چیز کو اوبزر کیا اور اس کے بعد اس نے بتایا کہ اگر آپ میکینیکل ورک کرتے ہیں تو اس میکینیکل ورک کے نتیجے میں ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ اس نے یہ بھی بتایا ہمیں کہ آپ جو میکینیکل ورک کرتے ہیں اس سے ہیٹ پروڈیوش ہوئی وہ ہیٹ اس پر ڈپینڈ نہیں کرتی کہ اس اوبجیکٹ کا جس کے اوپر آپ میکینیکل ورک کر رہے ہیں اس کا میس زیادہ ہے یا کام ہے بلکہ یہ ہیٹ ڈپینڈ کرتی ہے آپ نے کتنا میکینیکل ورک کیا اس کے اوپر اس چیز پر ڈپینڈ کرتی ہے اب اس کو پیپر میں ایسے لکھیں گے آپ ہیوں لکھیں گے count transfer observed that the heat could be produced in exhaustively by friction that is mechanical work friction سے یا mechanical work سے آپ کوئی بڑی مقدار کے اندر ہیٹ کو produce کر سکتے ہیں he showed that heat liberated was not related with the mass mass پر ڈپینڈ نہیں کرتی بٹھ میکینیکل ورک لیکن میکینیکل ورک پر ڈپینڈ کرتی جتنا زیادہ میکینیکل ورک کروگے اتنی زیادہ اماؤنٹ آف ہیٹ پروڈیس ہوگی پھر اس کے بعد ایک سائنٹسٹ آئے جیمز جاول کب آئے ایٹین فورٹی فائی میں اس ٹاپک پر آئے انہوں نے اسی چیز کو اوبزرب کیا ایکسپیرمنٹ کے تھو اور انہوں نے ایکسپیرمنٹ کے تھو ثابت کر کے دکھایا کہ ہاں جی واقعی ایک تو یہ کہ ورک سے ہیٹ پروڈیس ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ کتنا ورک کریں گے اور اس کے بدلے میں آپ کو کتنی اماؤنٹ آف ہیٹ اینرڈی ملے گی یہ بھی بتایا انہوں نے ٹھیک ہے بچوں اب آپ اس پوائنٹ کو کیسے لیکھیں گے 1845 جاولز کے رنگ ایکسپیرمنٹ to measure very precisely the quantity of heat produced by certain amount of heat یہ نہیں اس نے 1845 میں بڑی پرسائزلی یہ فائنڈ کیا ایکسپیرمنٹ کے تھو کہ آپ کتنا ورک کرو گے اور آپ کو کتنی ہیٹ اینرڈی ملے گی he showed that when a given amount of work is done جب آپ کوئی خاص amount میں work کر دیتے ہیں the amount of heat always produce تو اس سے heat produce ہوگی ٹھیک ہے no matter what may be the transformation process of transformation اب اس کا جو process of transformation ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا اس سے غرض نہیں ہے لیکن آپ work کریں گے تو اس سے heat لازمی produce ہوگی فردر اس نے یہ بتایا کہ آپ جتنا work کریں گے اتنی ہی اس کے اندر heat energy produce ہوگی ٹھیک ہے جتنا آپ work کریں گے اتنی اس کے اندر heat energy produce ہو جائے گی اوکے اچھا اب اس میں اس نے یہ بھی observe کیا کہ آپ جتنا زیادہ work کرتے جائیں گے اتنی زیادہ اس میں heat energy produce ہوتی جائے گی کم work کریں گے تو کم heat energy produce کریں گے یعنی اگر آپ تھوڑا work کرتے ہیں تو تھوڑی heat energy بنے گی زیادہ کرتے ہیں تو زیادہ heat energy بنے گی اب اس کا مطلب ان دونوں کے درمیان ایک direct relation ہے کہ جس میں work کو بڑھایا تو heat بڑھ جائے گی work کو کم کیا تو heat بھی کم ہو جائے گی تو ان کے درمیان ایک direct relation پایا جاتا ہے تو ہم نے لکھا work کو و سے represent کیا heat کو q سے represent کیا اور ان کے درمیان ایک direct relation کا اسیمبل لگا دی یعنی ان میں ایک direct relation ہے اوکے اس کے بعد کیا کیا جی آپ جانتے ہیں فزکس میں جب بھی proportionality کے سائن آتا ہے تو آپ equal لگاتے ہیں اور ساتھ میں constant لگا کے اس کو ختم کرتے ہیں تو ایسے ہی کام کریں کہ بچوں یہاں پہ equal لگایا ساتھ میں constant proportionality اس میں ہوتا ہے j جس کو ہم جاولز constant بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا نام اس کا کیا ہے mechanical equivalent of heat اب اس mechanical equivalent of heat کو آپ نے define بھی کرنا ہوتا ہے سم ٹائم آپ سے پوچھا ڈا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو یاد کرنے کی بجائے ہم یہی سے اسی فرمولے سے اس کی value نکالتے ہیں j is equal to کیا ہوتا ہے w divided by q میں نے یہاں پر لکھا تو w by q divide ہو رہا ہے تو جو چیز divide ہو رہی ہوتی ہے وہ basically ratio ہی ہوتی ہے یعنی w ratio q کہہ سکتا ہوں میں اس کو جیسے a ratio b a divided by b لکھا جا سکتا ہے ویسے w by q w ratio q بھی لکھا جا سکتا ہے تو یہ work میں اور heat میں ایک ratio ہے جس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں j joule constant یا mechanical equivalent of heat energy اب یہاں پہ definition میں وہ یہی بتائے گا کہ ان دونے میں ratio کو ہم کیا بولتے ہیں j the ratio of the work done in joules to the heat produced in calories called mechanical equivalent of heat اب اس نے بات وہی کیا کہ یہ ایک ratio ہے کس کے درمہن work اور کس کے درمہن اور اس کے درمہن کیا جو ہم نے heat produce کی اس سے work اور heat کے درمہن صرف ساتھ نے unit mention کر دیا کہ جو work ہوگا آپ کا وہ جول میں لیا ہے اور جو heat ہے وہ calorie میں لیا ہے heat calorie میں اور جو work ہے وہ جول میں ساتھ میں unit لگائے اس کے علاوہ اس نے کوئی changing نہیں کی تو رٹہ مارنے کے بجائے آپ اس سے ہی یاد کر سکتے this is the ratio between the work and heat the work should be in the jol and the heat in the calories heat calorie میں بھی ہو سکتے جول میں بھی ہو سکتے دونوں کسیز میں بھی آپ کو یہاں پر بتاؤں گا ٹھیک ہے calorie common unit ہے heat energy جو ہم use کرتے ہیں اس کے علاوہ jol جو system international unit ہے right اچھا اب j کی value جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے دو cases ہیں اس کے اگر تو آپ heat energy کو calorie میں معیر کرتے ہیں پھر j value ہوگی ہمارے پاس unit ہے تو پھر j value ہوگی one ٹھیک ہے پھر j کی value ہوگی one اب ذرا دیکھ گا کیسے یہ j is equal to w by ہوتا ہے q ٹھیک ہے پہلے ہم وہ case لیتے ہیں j equal to one value by جب ہم system international unit میں رہتے ہیں تو ہمیں j j j j j j j j one j j j j j j j j j کا سوری آنسر کیا آئے گا ون تو اس طرح سے اس جے کی ویلیو آپ کو ملے گی ون جس کو ہم جاؤلز کونسٹنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے بچوں اب آپ کو یہ بتاتا کہ بھئی فور پین ون ایچ جاؤلز یہ کیسے ہمیں مل گیا اسی ریلیشن کو دوبارہ دیکھئے جے از اکور ٹو ڈیو بائی کیو ٹھیک ہے اچھا اب اوپر جو ورک کیا ہم نے کیا ون جاؤل ہیٹ کتنے ملے گی وہ بھی ہمیں ون جاؤل ملے گی لیکن ہم اگر ہیٹ کو کالریز میں میر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بن جاتی ہے جی اپروکسیمٹلی 0.239 کالریز ٹھیک ہے اچھا اب اس کو درہ ڈیوائیڈ کرو نا ون ڈیوائیڈ بائی 0.239 تو آپ کو ملے گا جی بچوں 4.18 اوپر کے آیا جاؤلز اور نیچے کے آیا پر کالری ٹھیک ہے جاؤلز پر کالری یہ آ جگا آپ کے پاس اس کا آنسر جے کی ویلیو کا ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ورک جاؤل میں کر رہے ہیں اور ہیٹ بھی آپ کو جاؤلز میں ملے تو جو یہ میکینیکل ایکویلٹ آف ہیٹ یعنی جے ہے اس کی ویلیو ون استعمال کریں گے اوبجیکٹیب میں یہ کوئشن پوچھے جائیں گے اور اگر آپ ورک جاؤل میں کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جو اماؤنٹ آف ہیٹ نیجی آپ کو ملے وہ کالریز میں ملے تو پھر وہ کیا ہوگا جی ہمارے پاس جے کی ویلیو 4.18 جاؤلز پر کالری ہوگا ٹھیک ہے بچوں تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک امید آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر پھر بھی کوئی کنفیوزن ہے یا کسی کسی نمی کا کوئی پرابلم ہے تو کومنٹ سیکشن کے اندر آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ